بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوض رشان پشاوری جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے چینل سے آپ کو پروپٹی کے حوالے سے ویڈیو ملتی رہتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک سوسائیٹی جو ابھی ابھی لانچ ہو گئی اس کے نام ہے وائٹل سٹی پشاور اس کی ویڈیو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو لوکیٹر ہے مین جوٹی روڈ پہ واؤڑا ٹاؤن کے بالکل سامنے تو آج بھی اس کی اسی سوسائیٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جس کا ماسٹر پین میں نے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں پلوٹ کی کٹنگ کیا ہے مطلب پلوٹ کی سائز کیا ہے کمرشل کی درواہ کیا ہے اس میں کون کون سی فیسیلٹیز موجود ہے کیونکہ پلوٹ کی کٹنگ اس میں جو ہے وہ تین مرلائے پان مرلائے سات مرلائے اور بکس مرلائے کی پلوٹ بھی ہے یہ ریزیڈنشل پلوٹ ہو گئے اس سارا کمرشل کی پلوٹ بھی ہے وہ بھی چھ مرلائے سے لے کر ایک کنال تک بھی ہمارے پاس کمرشل میں فیسیلٹیز موجود ہے لیکن ان سے پہلے ہم نے ماسٹر پلین کو سٹڈی کرنا ہے کہ ماسٹر پلین میں تین مرلائے کیا ہے پان مرلائے کیا ہے ایکسٹر لینڈ کیا ہے پارک کے سامنے کون سا پلوٹ آ رہا ہے دس مرلائے کی پلوٹ کیا ہے اور مسجد کدر ہے کمرشل کدر ہے تو چلے اس کے ماسٹر پلین ہے اس پہ فوکس کر دیں اور اس کو سٹڈی کر دیں تو آئیے جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ میں جیٹی روڈ پہ یہ لوکیٹر ہے آپ ذرا اس طرح دیکھیں یہ جو آپ کو یہ روڈ جو نظر آ رہا ہے یہ جیٹی روڈ ہیں یہاں سے آپ جیس طرح آپ رولپنڈی کی طرف سے یا نوشیرہ کی طرف سے یا مطلب پنجاب کی سائٹ سے آپ پیشاول کی طرف وزٹ کرتے ہو تو یہ یہاں کے جو ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ آتا ہے کیونکہ اس کے سامنے یہ بلکل وابڑا ٹاؤن ہے جہاں سے آپ پیشاول کی طرف سے پنجاب کی طرف جاتے ہو تو یہاں پر آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وابڑا ٹاؤن آتا ہے تو وابڑا ٹاؤن کے بلکل ہی سامنے یہاں پر وائٹل سٹی ابھی سٹارٹ ہو گئے یہ ہے اس کا جو مین بولیور ہے کیونکہ ابھی تب یہ ماسٹر پلین ہے اس میں تو پچاس فٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو ایکسران لینڈ ہیں ان لوگوں نے ابھی بائی کیا ہے تو یہ جو ہے یہ ستر فٹ جو ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ اب بن گئی ہے ماسٹر پلین میں ابھی 50 ہے لیکن اس کی جو اصل جو مین بولیور کی جو ویٹ ہے وہ ستر ہے پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارا کا سارا کمرشل لینڈ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے میں اس کا آئے آفیس ہے دس ملے کا پھر اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے پانچ ملے کا کمرشل یہاں سے جتنے بھی آپ یہ بلو قدر والے دیکھ رہے ہو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پانچ ملے کی کمرشل ہے پھر اس کے بعد ہی جو ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سکس ملے ہاں مطلب سارے چی ملے کی کمرشل ہے ہمارے پاس پھر یہاں پر پھر بلو سٹارٹ ہوتی ہے پانچ ملے کی ہے پھر یہاں پر لائٹ پنگ جو ہے وہ سارے سات ملے آئے پھر اس کے بعد ہی جو سب سے مطلب بڑا پڑھٹ cones länger پھر یہاں پہ سے لے کر یہاں تک ایک یہیس ہلا کمرشل کے پڑھٹस ہمارے پاس ہوگیوفٹ Commgirl میں جے جساں سکورٹس ہے یہاں پہ 20 ملے کا ہے بڑا سا کمرشل پڑھٹ ہے ہمارے پاس فرست ریکہ آپ کے پاس ہے یہ ہے پیچھے جو ہے یہاں آپ کے پاس آہ پانچ منہ دسم کرل اٹھ آپ سے پڑھٹس ہے جس کے سامنے جو ہے عالی ہے آخر میں جو ہے انہیس منہ کےiałdated پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے دس ملہ کا جو نیکسٹ پوشن یہ ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس بارہ پلوٹس جو ہے آویلی پلے ہیں یہ اس میں تھوڑے بہت بیگ بھی چکے ہیں سیل آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس 48 ملہ کا جو ہے ماشاءاللہ بڑا سا مسجد یہ ہے جو کہ کورنٹ پہ ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے سات ملہ کی پلوٹس آویلی پلے ہیں یہاں پر تو سولہ پلوٹس ہیں اور اس کے سامنے جو ہے دو کمرشل ہے ایک دس ملہ کا ہے اور ایک یارہ ملہ کا ہے اس کے سامنے پارکنگ بھی آویلی پلے ہیں پھر اس کے نیچے جب آپ آتے ہو نیکسٹ سٹریٹ نمبر فور پہ تو یہاں پر آپ کے پاس پان ملہ کے جو پلوٹس کی کٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے پان ملہ کے پلوٹس کی کٹنگ ہے بلکل فرنٹ پہ میں سٹریٹ میں بلوٹس کے اوپر یہاں پر سترہ ملہ کی جو ہے کمیونٹی سنٹر ہے کمیونٹی سنٹر مطلب حجرہ ہے یہاں پر جو آپ کی مسئلے مسائل ہوتی ہے جس طرح گاؤں اوہیرہ میں ہوتے ہیں کمیونٹی سنٹر بھی آویلی پلے اس کے ساتھ ہی دس ملہ کا کمرشل بھی ہے پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے سردنو ملہ کا کنال سردنو ملہ سوری اس کے ساتھ ہی جو ہے سردنو کنال کی پارک آویلی پلے جو کہ من سوسائیٹی کے سنٹر میں ہے اس کے آراؤن جو ہے پارکنگ ہے ایک دو تھی چار اس کے چار جو ہیں ہر میں گیٹ ہے پھر آپ نیچے آؤ ادھر یہاں پر آپ کو دیتاتا چلو ہوں میں یہاں پھر آپ کو پان ملے کے پروٹس اور بھی آیلی بلہ ہے یہاں پر زیادہ تر جو ہے سیل آؤٹ ہو چکے ہیں پیچھے جو ہے ابھی باقی ہے اس کے سامنے جو ہے آٹ ملہ آٹ ملہ اور دو ملہ کے جو ہے یہ ہے امارے پاس ہے پان ملے کی جو ہے پر اس کے سامنے جو ہے آٹ ملی اس کے سامنے دو دو کمارشل ہے یہاں پر پر سٹریٹ نمبر سکس میں بھی آپ کے پاس پان ملے کی تقریبن آہ فورٹی تو فورٹی تو پلوٹس ابھی بھی پان ملے کی اویلی پر اس کے سامنے بھی کمارشل ہے کیونکہ آپ کو یہ بتانے کا اس لئے مقصد ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آہ فرسٹ پہ کونسی پلوٹس آویلیبل ہے سکرڈ میں کونسی ہے ترڈ میں کونسی ہے اور آخر میں سکرڈ میں کونسی پلوٹس آویلیبل ہے سارے کے سارے پلوٹس جو ہے آپ کو میں بھی سمجھاتے چلوں بلکل سٹریٹ جو آپ دیکھ ساتھتی ہونا یہ سارے کے سارے پلوٹس جو ہے وہ مین بولیوٹ پہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ مین بولیوٹ جو ہے وہ آخر تک گئی ہے اس میں صرف ایک جو ہے مار کے ساتھ ہی ایک چوک آتی ہے پھر اس کے بعد ہی نیکس آتی ہے پھر ادھر اور سب سے آخر میں جو ہے یہ تین ملہ کے پلوٹس آویلیبل ہے تقریبا آپ کو پورے پوری سوائٹی میں جیتے بھی کمرشل ہے اور جیتے بھی پاند ملہ ہے سات ملہ ہے دس ملہ ہے سب کو کاؤن کر کے بلکہ تین ملہ کے پلوٹس اس میں سب میں سے زیادہ ہے تقریبا راؤنڈ اپاوٹ ٹو سکسٹی فائیف ٹو سکسٹی تک آہ تین ملہ کے پلوٹس ہے اور یہاں تک ہے ٹو ہنڈرٹ یا لوگ ہوتے ہیں آہ وہ سپیشلی اپنے جو آہ ازلاد ہوتے ہیں اس کو اپنے گاؤں تک لے کر جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اس طرح ہوتے کہ اس کو پچھائیے آہ کبرستان بعض سسائٹی میں یہ مینچن بھی نہیں کرتے ہو نہ وہ بتاتے ہیں لیکن ایک ایسی وائد سسائٹی ہے جس نے آہ اپنے رہائیشی کو بھی یہ فیسلیٹی دی ہے تو یہ رہا ہمارا آہ ماسٹر پین آپ نے دیکھ لیا یہاں سے آہ سٹارٹ کر لیتے دوبارہ آہ سٹارٹ ہوتی ہے پہلے کمرشل پھر اس کے بعد دس مللہ پھر پاند مللہ پھر اس کے بعد آخر میں تین مللہ کے پروٹ پارٹ بھی آہ گریویارڈ بھی آہ سکول بھی ہے اور مسجد بھی ہے کمیونیٹی سنٹر بھی ہے کمرشل بھی ہر بلوکس میں آہی لے بھلے یہ رہا آپ کے پاس ماسٹر پین امید کرتا ہوں آپ نے ماسٹر پین کو سٹڈی کیا ہوگا انڈرسٹین کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئی بھی کوئیری ہو تو بینہ چیزک آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہو سکرن پہ دیئے ہوئے نمبر پہ آپ میسیج بھی کر سکتے ہو آہ ویٹرسٹی کے حوالے سے ہو یا کسی اور سوسائٹی کے حوالے سے ہو آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو انسٹارمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو آہ سوسائٹی کی وزٹ آپ چاہتے ہو اور آپ جگہ پہ موجود نہیں ہو اپ روڑ ہو کسی دوسری ملک میں ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سوسائٹی کو دیکھ لو تو ہمارے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہو ہم آپ کو وہاں کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے آہ بہت مناسب ریٹ پہ ہیں یہ سوسائٹی کیونکہ پشاور میں آہ موسٹی پشاور میں آہ انسٹارمنٹ پر جگہ لینا ایمپوسیبل ہے اور کیش پر بھی ہو تو دس پندرہ بیز لاکھ پہ تو آپ کو گاؤں کے سائٹ پہ بھی ایک ملنہ آپ کو دس پندرہ لاکھ پہ ملتی ہے تو اس طرح کی اپرچنٹی کبھی کبھی آتی ہے کیونکہ آپ کو مین جوٹی روڈ پر اور پشاور کے قریب ترین سوسائٹی کے ساتھ بھی اور پنٹ منٹ میں آپ پشاور تک آن وے جو ہے گاڑی میں آپ پہنچ سکتے ہو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہوتا مین جوٹی روڈ پر کیونکہ اس طرح کی سوسائٹی کبھی کبھی آتی ہے اور اس طرح کی چانسز بھی کبھی کبھی ہوتی ہے بہت بہترین قسم کی سوسائٹی ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کی سائٹ ویزٹ وغیرہ سب کچھ میں کروا کے آپ کی ساتھ شیئر کرلوں گا اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے جو بوکنگ ہے وہ دو لاکھ ستر ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مہانہ جو اس کی انسٹارمنٹ ہے وہ ہے تیس ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو اپنے لئے چاہتے ہو یا انویسمنٹ کے لئے انویسمنٹ پرمیس کے لئے آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ ضرور رابطہ کر لیں تمام کے تمام ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے ابھی کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ